اسلام علیکم دوستو میں آمیر یاکوب فارمر اینڈ ٹور گائیڈ یوٹیوب چینل سے دوستو آج میں آپ کو نئی چیز دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ریکویٹس سب دوستوں سے یہی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فارمر اینڈ ٹور گائیڈ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آگے شیئر کر دیا کہیں تاکہ جو دوست فارمنگ میں یا ٹوریزم میں دلچسپی رکھتے ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے دوستو میں گزر رہا تھا ہیڈ قادراباد سے تو یہ جو آپ نہر دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی رسول قادراباد لنک کنال ہے اور یہ ہیڈ قادراباد کے پاس قادراباد براد کے پاس یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ جدید ٹکنالوجی ہے فش فارمنگ کی اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ کو پوشن بنے میں نظر آ رہے ہیں یہ ایک پوشن کے اندر ایک خانے کے اندر بائیس سو پچاس مچھلیاں ہیں اور یہ مچھلیاں وہ ہیں کہ انہیں یہ لوگ بول رہے ہیں کہ تھائی لینڈ کا چڑا اب پتہ نہیں اس کا ٹیکنیکل نیم کیا ہے اصل میں یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے اس ٹائم ایک ورکر ہے بس اس کو جتنی نالج ہے تو اس سے میں نے کوشش کی ہے کچھ باتیں لینے کی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جالی لگی ہوئی ہے یہ جالی نیچے زمین تک ہے یہ چودہ فٹ گہرہ پانی ہے نہر میں یہاں پہ اور یہ پورا سیٹ اپ نہر کے اندر لگاوا ہے یہ دو سیٹ اپ ہیں ایک اس سے پیچھے میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو اور دوسرا یہ ہے یہ چودہ فٹ گہرہ پانی اور یہ جالی نیچے تک گئی ہوئی ہے اور یہ جو خانہ نظر آ رہا ہے بس یہ مچھلی جو ہے اس خانے کی حد تک ہی ہے اسی کے اندر وہ رہے گی اس سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ جالی لگی ہوئی ہے چاروں سائیڈوں پہ یہ جتنے خانے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک اور بات دوستو جو سننے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہاف پیمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہاف انویسمنٹ ہے اور ہاف انویسمنٹ جو ہے وہ فارمر کی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ بتا رہے تھے یہاں پہ یہ کچھ یہ نیا انہوں نے لگایا تو یہاں پہ ابھی ان کا وہ جالی وغیرہ لگا کے یہ لوگ یہاں پہ بھی فش ڈالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرا سیٹ اپ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ آگے لگا ہے وہاں پہ یہ جہاں پہ آپ کو ڈرم نظر آ رہا ہوگا حلقا سا میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا جے کوئی یہاں پہ دوسرا سیٹ اپ لگا ہے تو یہ دو ہی سیٹ اپ مجھے نظر آئے ہیں یہاں پہ اور یہ بھائی بتا رہے تھے جو یہاں پہ موجود ہیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ یہ کرنے والی انویسمنٹ اس کنال میں بھی اور باقی پنجاب کی جگہوں پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہی ہے اور اس سے فارمر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ دیکھیں آپ کو میں چیز دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو مشین نظر آ رہی ہے یہ بیسکلی مشین ہے یہ جو آپ کو چرخیاں نظر آ رہی ہیں یہ الیکٹرک سے چلتی ہے مشین اس میں موٹر لگی بھی ہے اور یہ چرخیاں گھومتی ہیں تو یہ جب ہوا رک جاتی ہے پانی میں مومنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ فش کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اکسیجن کی پانی جیسے موف کرتا ہے تو فش کو اکسیجن ملتی ہے تو یہ جب موٹریں چلتی ہیں تو اس سے جو ہے یہ پانی مومنٹ آتی ہے پانی کے اندر اور مچھلی کو جائے وہ اکسیجن ملتی ہے یہ پورا سیٹ اپ انہوں نے رسیوں سے باندھا ہے تاکہ یہ ہوا کے زور سے پانی میں آگے نہ جا سکے بہت اچھا سیٹ اپ ہے بہت زبردست اور ہمارے علاقے میں یہ نئی چیز ہے اس سے پہلے میں نے یہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھی یہ دیکھیں اوپر کا بیو میں دکھا رہا ہوں میں اب اوپر آگے ہوں نہر کے تو یہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ دو موٹریں ہیں اور یہ پورے سیٹ اپ کو انہوں نے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے بہت اچھی چیز ہے اور یہ بتا رہے تھے کہ اس یہ جو انہوں نے فیس ڈالی ہوئی ہے اس کا مارکیٹ ریٹ بھی اچھا ہے اور مزید کی بات یہ کہ فارمر کو صرف ہاپ پیومنٹ کرنا پرتی ہے سارے سیٹ اپ کی ہاپ پیومنٹ گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے اور فائدہ اس میں گورنمنٹ کا بھی ہے اور فارمر کا بھی ہے تو میرے لیے ایک نئی چیز تھی سوچا آپ دوستوں سے شیئر کر لو یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ اور ایک فارمر کے لیے کافی ہیوی فارم ہے یہ کافی بڑا فارم ہے کیونکہ ایک کھانے کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ بائیس سو پچاس مچھلی اس کے اندر آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے پوشن ہے اس کے اور یہ دو سیٹ اپ انہوں نے مطلب اکٹھے کیے میں ایک ایک ہاف کے اندر انہوں نے ڈال دیا فیش اور ہاف کے اندر یہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور پہلے بھی میں نے اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیٹ اپ میں نے پہلے دیکھا ہے وہ پیچھے ہے تھوڑا سا وہاں پہ میں رکا بھی ہوں کافی دیر تک لیکن وہاں پہ مجھے کوئی بھی بندہ نظر نہیں آیا تو پھر جب میں آگے آیا تو آگے یہ والا پھر میں نے دیکھا تو یہاں پہ ایک بھائی موجود تھے ان سے میں نے ڈیٹیل لی ہے وہ دوسرا سیٹ اپ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جہاں پہ یہ آپ کو اورنج کلر کے کپڑے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈرم پڑھا ہے وہ دوسرا سیٹ اپ یہاں پہ لگا ہے بیسکلی یہ بوٹی وغیرہ ہے تو اس وجہ سے وہ پورا نظر نہیں آ رہا اور اب میں دوبارہ پیچھے جا رہی سکتا کیونکہ شام کا ٹائم میں میں نے بھی آگے نکلنا ہے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اندھیرہ ہونے والا ہے تو اس لئے سوچا گیا ہے سب دوستوں سے یہ چیز شیئر کر لو آخر میں پھر سب دوستوں سے ریکویسٹے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے